موسیقی گوڈ مورننگ دوستو آج آپ بہت دن کے بعد میں ملاقات ہو رہی ہے کیسے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سول آف کلرز کے بارے میں یہ سول آف کلرز ہم نے اسٹارٹ کیا تھا سن دوہزار دس میں اور یہ اس کی جو پیٹلاک کی فوٹوگرافی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں لگتار دیکھیں یہ سب سارے فوٹو کو باری باری سے دکھایا جا رہا ہے آپ کو بتاتے چلیں یہ سول آف کلرز ہم نے ابھی روک رکھا تھا بیچ میں کسی بجا سے اور یہ پھر مئی میں ہونے جا رہا ہے اور یہ ہمارا پروفائل دیکھئے یہ پہلے سے کافی کارے جو کیا گیا ہے اس کو دکھایا گیا ہے کافی پبلش سیڈ ہوا ہے یہ دیکھئے یہ اخواروں کی کٹنگوں کو بھی دیکھایا گیا ہے اس میں اور دوستو یہ سول آف کلرز کا آیوجن جو ہے وہ صرف اور صرف نئے آرٹسٹوں کو بڑاوہ دینا اور جو آرٹسٹ ورک کر رہے ہیں ان کو ایک اچھ مقام دینا اچھ منچ دینا ایک ماتر لکس ہے نئے آرٹسٹوں کی کھوج ہمارا ایک ادیش ہے آرٹ کلپ کا یہی ادیش رہا ہے نئے آرٹسٹوں کو کھوج کرنا اور ان کو بڑاوہ دینا ان کو منچ پردان کرنا یہ آپ دیکھیں پبلیشٹی خوب ہوئی تھی سول آف کلرز کی اور یہ سفل پروگرام ہوا تھا پہلا ہی پروگرام سفل رہا تھا اس میں کین ٹومن بورڈ کے سیو صاحب نے اناغریشن کیا تھا اور یہ دیکھئے آپ دوسرا سو پھر اس کے اگلے ہی سال یہ دوسرا شو کیا گیا تھا اس میں سردار سوہ سنگھ کے شش گروہ سیوکھ جی نے اس کا اناغریشن کیا تھا اور پرنس چاند جی نے اسپیشنل اپنے سندیس میں اس کا بتایا تھا اس کے بارے میں کلا کیا ہے کلا سادھنا ہے کلا کوئی جیون جینے کا کوئی وہ نہیں ہے کہ جیون جیے جائے گا ہے جیون یاپن کا اس میں وہ کرے انہوں نے اپنے کلا کے مادیم سے جو محسوس کیا وہ میسیج دیا تھا بہت اچھا میسیج تھا آپ پڑھئے اس کو اسکرین شارٹ لے کر سکون سے اور آپ دیکھیں کس طرح سے اس میں باہر کے آرٹسٹوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا کیڈلاک میں پروفائل بھی ہے یہ ٹیم ہماری اور یہ پبلی شیٹ پر چار اخواروں کی کٹنگ ہے اس میں دیکھئے کس طرح سے اخواروں نے خوب بڑھچر کے یہ سوہ سنگھ کے شش کو خوب شاپا گیا تھا اخواروں میں خوب ان کو پبلیسٹی ملی تھی اور نئے آرٹسٹوں کو بھی خوب پبلیسٹی ملی تھی ہے دیکھئے نئے آرٹسٹوں کو خوب باری باری سے چھاپا گیا تھا وہ ہمارا پریاس یہی تھا پریس کانفرنس کر کے ہم یہی بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے کلاکاروں سے ہی آپ سوال کیجئے کلاکاروں کو ہی انٹرگو چھاپیے اور یہ سفل پروگرام دوسرا بھی رہا تھا اور یہ دیکھئے اب آ رہا ہے آپ کا تیسرا شو یہ تیسرے شو میں آپ دیکھئے کٹلاک کا بھی روپ بدل گیا ہے اور اس میں بہت بات یہ ہے کہ ہیٹرک آوارڈ چالو کیا گیا تھا ہیٹرک شروع میں ہی اس میں دکھایا گیا تھا دیکھا تھا آپ نے ہیٹرک آوارڈ اس میں جس آرٹسٹ نے تین بار پارٹسپیٹ کیا تھا تیسری بار اس کو ہیٹرک آوارڈ ملا تھا یہ اور اس میں کافی آرٹسٹوں کو ہیٹرک آوارڈ پرابت ہوئے تھے اور بہت خوشی کی لہر تھی ان آرٹسٹوں میں اسی طریقے سے کام کرنے کا آرٹ کلپ کو دیس جو ہے وہ لگتار بڑھتا جا رہا ہے اور یہ جو ہے ہیٹرک آوارڈ کے مادیم سے کلاکاروں میں بچے خودصہ تھا اور یہ لگتار ہمارا جاری رہا اور آج بھی جاری رہے گا یہ ٹی میماری اور یہ پبلیسٹی اس شو کی یہ اس میں پبلیسٹی جو ہوئی تھی یہ بھی خوب پبلیسٹی ہوئی تھی خوب اخواروں نے چھاپا تھا ہمارے زالہ دینک جاگرہ ہندوستان ٹائم 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 ساوپ انڈیا نبھار ٹائم 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 � میں اس میں بھی ہیٹرک اوارڈ کے آدھ دیا گیا تھا اس میں چھے لوگوں کو سکس لوگوں کو ہیٹرک اوارڈ دے گا یہ گروپ دیکھئے یہ کا اٹلاک کا روپ رکھا آئی ہے اور اس میں بھی بڑھچڑ کے لوگوں نے حصہ لیا اور بڑھچڑ کے لوگوں کو منچ ملا اور خوب پبلیسٹی ہوئی لوگوں کی اور ایک اچھے اور سندر کا اٹلاک کے ساتھ میں چوتھی بار سول آف کولر نے اپنا جھنڈا گاڑا لخنو میں اور یہ سفر جو چل رہا تھا سول آف کولر یہ پروفائل سبھی چوتھے کیٹلاک میں دیا یہ ٹیم ہے اور یہ سفر جو ہمارا سل رہا تھا کا اس سفر کیوں یادگار بنانے کے لیے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا گیا اور آگے بھی کارے کرنے کا پریاس کچھ ہمارے پروبلم آگا تھے اس میں ایسے شو نہیں ہو سکا تھا اپنی بچہ ترکاری پر فرق پڑھ لیا تھا اس وجہ سے یہ شو بیچ میں روک دیئے گئے تھے اب یہ پانچ ماں شو ہم سون دو ہزار اکیس میں مئی کے مہینے میں آپ کے شہیوک سب ضرور کریں گے اور یہ چوتھے شو کی پبلیسٹی ہے پانچ میں شو کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ضرور اس میں بھاگ لیں اور بھاگ تو اگر نہیں بھی لے سکتے تو اس شو میں آوشہ آئے سول آف کولرز میں اور دیکھیں کس طرح سے کام کیا گیا ہے اور بس یہی آگے دیکھئے پانچ ماں شو دھنی واضح